ربات راجدھانی بھپال کی یہاں کے بھیل علاقے میں رہنے والے گپتہ پریوار نے پرکرتی اور پریاورن کے پریم کی اپھت مثال بیش کی ہے اس پریوار نے گھر کے سامنے خوبصورت بگیچہ بکسٹ کر جہاں پریاورن انگرکشن کا سندیش دیا ہے وہیں اپنے بگیچے میں سوچتہ کے سندیش لگا کر سوچ بھارت عبیان کو مضبوطی بھی دے رہے ہیں دیکھئے ہمارے سموازداتا انکر جین کی خاص ریپورٹ من کو مہرہی اس بگیاں میں لگی یہ سندر فول، ہریالی بکیرتے یہ آکرشک پودھے اور عوشدیہ گنوطتہ سے یکتی یہ پیڑ کسی ورچوں کی نرسری کی سوپن نہیں بڑھا رہے ہیں بلکہ یہ بھپال کے عیودیا نگر شیطر میں رہنے والے پریاورن پریمی گروداز گپتہ کی لگن اور محنت کا پرتفل ہے جس نے سموچے شیطر میں پہچان رکھنے والے اس آکرشک گارن کا نرمان کیا ہے اپنے اس اپکرم سے گروداز گپتہ نے صرف پریاورن سمڈکشن سموردن کا سندرشی نہیں دیا بلکہ سوچ بھارت ابھیان میں بھی اپنا یوگدان دیا ہے جس طرح سے مہدی جی نے سچتہ ابھیان کی شروعات کی تو ہم کو لگا کہ عیودیا بھائی پاس پہ جب ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم بھی ہریالی اور سچتہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے گھر کے سامنے اگر ہریالی ہوگی اس کو دیکھ کر جو سکون ملے گا وہ اپنے گھر میں بہت اچھا لگے گا دوسرا جب نگر نگم کی ٹیم یہاں آئی سچتہ ابھیان کے لیے تو لوگوں کے گھروں کے سامنے کچھرا اور تمام سامنے دیکھ کر ان کے پینالٹی لگایا گیا لیکن ہمارے گھر کے سامنے آ کر جب سچتہ ابھیان نگر نگم کی ٹیم نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا عام نوٹ کرو ان کو ہم پرسکار دیں گے تو اس طرح سے ہم کو اور پروت ساہن ملتا ہے اس سے بی اچی ایل میں کاریرد گروداز گپتہ کے اس خوبصورت گلشن میں ساکیک فیڈیا جرویرہ سلبیلیا لیلیم سالویا ایلو بیرہ تلسی چمپا چمیلی سہت کئی درلو عوشدیے اور فولوں سے پودے مل سکتے ہیں اپنے کارچھتر میں سیوہ دینے کے بعد بچے سارے سمیں کا اوپیوگ یہ اپنی بگیا کو سوارنے میں کرتے ہیں اور ان کے سکار میں گروداز گپتہ کا سارا پریوار بھرپور سیوگ دیتا ہے پریعورن اور سچتا کے لیے کیا گیا ہے یہ کار ہی گپتہ جی کی فٹنیس کا بھی راج ہے اس بگیچے کی خاص بات ہے کہ اس میں انیک پرانی چیزوں کو ریسائیکل کر کے پریوگ میں لائیا گیا ہے بچپن سے یہ تھا کہ یا کچھ ایسی میموری والا ڈے ہے اس میں ایک پلانٹ جرور لگانا چاہے اسکول میں کالیج میں اور وہی یہ شادی کے بعد بھی یہ شوک میرا برکرہ رہا اور اس میں میرے ہزبین بہت سپورٹ کرتے ہیں اور پہلی بات تو یہ کہ یہ پورا سب سوچھ رہتا ہے ساف سترہ رہتا ہے ہرا بھرا بنا رہتا ہے اور پکشی بھی آتے ہیں اس میں ہم لوگ دانہ ڈالتے ہیں اور جو بھی یہاں سے مارننگ واک کے لیے جسے نکلتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور ایک دم نیہارتے ہیں تو ہم جب تیریس سے دیکھتے ہیں تو ہم کو بہت اچھا لگتا ہے کہ چلو یہ بھی پیڑ لگائیں گے نہیں تو کم سے کم بچائیں گے تو یہاں پہ گرینری تو ہے ہی کافی زیادہ پر ماکسیمم جو چیزیں یوز کی گئے ہیں وہ ریسائیکلڈ ہے جو جھوڑا ہے یہ پہلا ہمارے ہال میں لگا رہتا پر اس کا اوپر کا ٹوٹ گیا تو پاپا نے اس کو یہاں پر باقی چیز ساتھ لاکے ڈیکوریٹ کر لیا وہاں ایک سائیکل رکھیا ہے وہ میری بھی نہیں ہے میرے بڑے بھائیہ کی بہت پرانی سائیکل ہے اس میں بھی آگے باسکٹ لگا کر اس میں پودھے ڈال کر اس کو یوز کیا ہے یہاں پہ جو لوٹس وقت رکھنے کے لیے باتٹپ لگایا گیا ہے وہ بھی سیکنڈ ہانڈی ہے اور یہاں پہ جتی زیادہ چیزیں اور ریسائیکلڈ ہیوز کی ہیں بہت ہی ایکو فرینڈلی گریم تو ہے ہی پر ایکو فرینڈلی گارڈن ہے اس گارڈن کو بی اچیل دورہ پسکرد بھی کیا جا چکا ہے وہیں دور دور سے لوگ اس گارڈن کا لکفلینے پہنچتے ہیں ساتھی یوگ اور ویائیام کے لیے بھی یہ محلے کا ایک آدرش استھل بن کر اوبرا ہے اس بگیچے قریب سے گزرنے والا بیاکتی اسے نہارے بینا آگے نہیں نکلتا آپ دیکھیں گے کہ دونوں husband wife working ہوتے ہوئے بھی ایسے سمیں نکالتے ہیں دندات لگے رہتے ہیں روز نئی نئی تیاریاں جیسے کوئی اپنے بچے کو سمحالتا ہے جیسے کوئی اپنے نوزاد کو سمحالتا ہے یہ بگیچے کو سمحالتے ہیں مٹی پانی quantity quality سب ان سے پوچھے سب پتا ہے ان کو تو یہ میرا بہت بڑا بھاگیا ہے گروداز گپتہ کے اتھک پریاسوں اور ان کے پرکرتی پریم کا ہی نتیجہ ہے کہ آج یہ گارڈن بھیل چھیتر میں ہی نہیں بلکہ سموچے بھوپال میں اپنی خاص پہچان بنا رہا ہے یہاں گھومتے ہوئے بربسی کسی وکھیات بوٹرنیکل گارڈن میں ہونے کا احساس ہوتا ہے آج جہاں سوکھا پڑھنے کے ونوں کو کاتے جانے کے آسٹریہ ای امیزن کے جنگلوں میں آگ لگنے کی خبریں من کو وشلت کرتی ہیں وہیں ایک شخص ایسا ہے جس نے کانکریٹ کے جنگلوں میں بدل رہے شہروں کے بیچ اپنے گھر کو پراکرتک رنگوں سے سجایا ہے پریابرن سے سجایا ہے جہاں بھوپال کے رہنے والے گروداز گپتہ نے اپنے چھت اور آنگن کو جس طرح کی ہریالی سے سجایا ہے لوگوں کے سامنے ایک مثال پیش کرتی ہے کہ کیسے سوچھ سندر اور پراکرتی کے ویوید رنگوں سے لے اس فضا میں اپنا آشیاں سوارا جا سکتا ہے کیمرہ پرسن ونو ڈولیکر کے ساتھ انکر جین ڈیڈی نوز بھوپال